بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو لوگ اب تو اتنا وہ کورا آ گیا کہ اب تو سامنے والے لوگ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں کہ بیٹھے ہیں ہاں کچھ ویسے بھی غائب ہوگا کچھ کورے نے غائب کر دی پہلے دکھ رہے تو المحسوس ہی ہو رہا تھا کہ پھیڑ ہے لیکن اب وہ لوگ چھپ رہے ہیں لیکن اب میں جس ذات کو بلا رہا ہوں اور جس خطیب کو بلا رہا ہوں بڑے جلالی خطیب ہیں اس سے پہلے کہ حضرت کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہوں تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ترتیب میں رکھنے اور ان کے فوراں بعد شائر ہندوستان نئی مختر صاحب کو بلا تشریف لائیں گے اور پھر انشاءاللہ صلات و سلام ہو جائے گا مجھے معلوم ہے جنہیں لوگ یہاں رہ گئے ہیں یہ سب پکے والے رہ گئے ہیں کہ اب صلات و سلام پڑھ گئے ہی جائیں گے تو جتنے آپ نے ارادہ کری لیا ہے تو سارے لوگ تھوڑ تھوڑا مل جائیں جو اتنے بڑے خطیب کی آمد ہے اور آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں بچوں بیٹا آجو بیٹھ جائیں تمہیں آجاؤں اچھا تم لوگ بھی آجاؤں کیوں بھئی آجو بیٹھ جائیں سیکھر بیٹھو آرام سے ادھر کو پھیل کے ادھری کونے میں بیٹھ جاتے ہو پھر موقع لگتا کھڑے ہو جاتے ہو آپ لوگ بھی تھوڑ تھوڑا آگے آجائیں آپ پیچھے والے لوگ آجائیں اگر حمد پڑتی ہو اور تھوڑی بہت جسارت باقی ہو بلا تاخیر خطیب ملک ہندوستان وائز قوم ملد مسلح قوم ملد مفقر اہل سنت خطیب دورہ حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ جن کی تقریر سننے کے لیے میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ بحار، بنگال، اڑیسہ، راجستان کے علاقے میں جبچہ تشریف لے جاتے ہیں تو اتنے لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ اتنے لوگ اسٹیشن اور ائرپورٹ پر استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں اتنی بڑی زیادہ گرامی کی جلبہ گری ہو رہی ہے یہ ہمارے علاقے کے ہیں تو ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے اور یقیناً جس اسٹیش پر تقریر ہوتی ہے حضرت کی کامیابی کا سہرہ ان کے سر بانا جاتا ہے بلا تاخیر تشریف لارہے ہیں ہم مجھے کوئی نظامت اور تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو خطیب تشریف لارہے ہیں وہ خود بخود آپ کو سیٹ کر لیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے نعرہ بلند کر لیں بس نعرہ لگا لیں ایسا کہ حضرت کا دل خوش ہو جائے لگے کے اٹھوہ والے ابھی ہمت ہارے نہیں ہیں دونوں ہاتھوں کو ڈھا کے بولیں نعرے تکبیت نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلقِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت جشنِ غوثِ البرا سرزمینِ اٹھوہ حضرتِ مفتی حنیف القادری صاحب قمنا نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ 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 آپ لوگ سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہو دور کیا امید رکھیں آپ سے السلام علیکم والیکم السلام یہ پیچھے بیٹھے ہیں دوسرے گاؤں کے ہیں گھر والوں نے تمہیں چھوڑ دیا یہاں سنے کے لئے ہو گیا جلسہ ہے ہو گیا ارمان پورے سب کے بولو کتنوں کو نماز یاد ہو گئی پوری رات ہو گئی ابھی تک کچھ سمجھ میں آیا کچھ یاد ہوا کیوں اتنے لوگ بیٹھے ہو کسی کو ایک مصراوی پوری رات ناتخانی کرتے ہوئے ہو گئی تمہیں یہ ایک مصراوی یاد ہوا ہے کسی کو کیا فائدہ ہے جلسہ کرنے سے کیوں یہ پیسے میں آگی لگا رہے ہو آپ لوگ جلسہ اس لئے کرتے ہو کہ اللہ اور رسول کی باتیں سنیں گے یا اپنا نام روشن کرنے کے لئے کرتے ہو کیوں بھئی کیا مقصد ہے آپ کے جلسہ کرنے کا تکبیر نعرِ رسالت نعرِ غوثیت جشنِ غوث الورا مسلکِ عالی حضرت شاعرِ ہندوستان نئی مختر صاحب قبلہ نعرِ تکبیر آپ لوگ جلسہ کیوں کرتے ہو پہر سمٹ کے بیٹھ کے بیٹھ کے پہر سمٹ یہ جلسہ ہے کوئی چوپال نہیں ہے اب تقریر کرنے کا جب وقت آیا ہے تو کہا گیا آدھا گھنٹہ تقریر کریو میں آدھا منٹ تقریر نہیں کروں آدھا گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے تمہارا یہ گاؤں تھوڑی چھٹا ہے مجھے تقریر کے لئے ہندوستان بہت بڑا ہے پوری رات آپ نے ناتیں سنی ہے اب جو باقی وقت رہ گیا اس میں بھی ناتیں سنو تقریر کریو اگلی سال کو میں ایک منٹ نہیں کروں یہ کہاں کیسے آدھا گھنٹہ گھنٹہ جلسہ آپ کا ہے کچھ لوگ وہ کھڑے ہیں ادھر بہت دور جا کے وہ اصل میں میں بتاؤں آپ کو میں وہ جملہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں چونکہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے چونکہ میں بھی تمہیں میں سے ہی ہوں سمجھ رہے آپ جس میں سے آپ ہو اسی میں سے میں بھی ہوں اس لئے میں وہ بات کہنا نہیں چاہ رہا ہوں یہ محمد احمد صاحب یہ اپنا ناظری نیٹ ورک لیے بیٹھیں یہ پوری وائرل ہو جائے گی آپ کرسی لے کے اتنی دور بیٹھے ہو وہاں یہاں قریب میں آتے ہوئے کوئی وقت لگ رہا ہے آپ کو آپ کیوں بیٹھے ہو وہاں چچا آگے ہوگی جل لئے وہاں تاپ رہا ہو گیا اٹھ کے یہاں بیٹھوئے پنڈال میں وہاں اوز گر رہی ہے یہاں آرام سے یہ تمہارے لئے لگایا ہے انہوں نے کچھ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں تو آدت آدمی کو وہ کام کرنے نہیں دیتی ہے اب یہ پیچھے بیٹھیں ان سے کہہ دو کہ آگے کو آؤ تو آنگے نہیں ہے نہیں آنگے وہ بی آئی پی کوٹے کے ہیں اگر آگے ہو پڑ جانگے تو ان کی شان گھڑ جائے یہ بچے سب بیچارے آگے بیٹھیں جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائی جائیں اور پرے کام کرنے سے روکا جائے اس لیے تو ہوتا ہے جلسہ مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں ہی جلسہ ہو رہا ہے جلسہ ہونے سے پہلے آپ کے گاؤں میں مسجد میں دس لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے جلسہ ہوا دوسرے دن سے مسجد میں پندرہ نمازی ہو گئے تو سمجھو آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا اور اگر پہلے دس جاتے بھی تھے اور جلسہ ہوا تو رہ گئے آٹھ تو ایسا جلسہ مو پہ مار دیا جائے گا ایسے جلسے سے کوئی فائدہ نہیں عمر بالمعروف نہیں ان المنکر اس چیز کا نام جلسہ ہوتا تھا پوری پوری رات ناتخانی ہو رہی ہے پورا جلسہ ناتخانی کی نظر کر دیا آپ لوگوں میں لکل برباد کر دیا جلسے کو قطعی دل کو تکلیف نہیں ہوئی آپ لوگوں میں قطعی احساس نہیں ہوا کہ ہم ہی کر کر کیا رہے ہیں وہ صاحب کانپوری نہیں آیا وہ سیفردہ کانپوری نہیں آیا جلسہ پھیل ہو گیا جلسہ پھیل ہو گیا وہ سیفردہ کانپوری نہیں آیا کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچائے جلسے میں دعوت دے دیتے ہو کسی کو کبھی سوچائے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گھومتے ہیں لوگ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ پورا کام پر آئے ہو تمہارے بیٹے کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم اپنی بچے کو کوئی بھیج ہو گئے مثال کے طور پہ میں اپنی بچے کو میرا بچہ کہیں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی اگر کوئی واردات ہو جائے تو کیا ماں باپ کا دل چاہے گا کہ وہ اپنی بچے کو بھیج دیتے سوچو درہ ٹھیک ہے آپ نے ان کو دعوت دی انہوں نے آپ کی دعوت قبول کی وہ آپ کے یہاں جلسے کے لیے نکلے یہیں آ رہے تھے وہ راستے میں حادثہ ہو گیا واپس جانا پڑا گھر والے پھر کسی قیمت پر آزی نہیں ہوئے کہ ہم اپنے بچے کو بھیجیں ٹھیک ہے اور لوگ صرف سیفرزہ کانپری تو نہیں آ رہے تھے آپ کے جلسے اور لوگ بھی آ رہے تھے یہ بھی تو آپ کے مہمان تھے جو اور لوگوں کو بلایا تھا ایک ہی آدمی کی رٹ لگا لی سب نے جلسہ پھیل ہوگو جلسہ پھیل ہوگو سیفرزہ نہیں آ رہے ہیں جلسہ پھیل ہوگو جلسہ پھیل اور پاس کرنا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے وہ پاس ہوتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ پھیل ہو جاتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا کیا بات ہے ہمارا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنا نیک عمل پیش کرنا قبول کرنا نہ کرنا اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے اللہ چاہے تو ہمارے سجدے قبول کر لے ہمارے رکو قبول کر لے اللہ چاہے ہمارا جلسے میں بیٹھنا قبول فرما لے نہ چاہے موپے مار دے ہم نمازوں پہ نمازے پڑھیں یہ رب کی مرضی پہ منحصر ہے وہ قبول کرے نہ کرے ہم جلسوں پہ جلسے کریں یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے کہ وہ قبول کرے نہ کرے کوئی بھی نیک کام کرو یہ سوچ کے کرو کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اس لیے مت کرو کہ ہمارا نام روشن ہو جائے ہم نے جلسہ کروایا ہمارا دور دور نام ہو جائے رہے صاحب اٹھو باب والوں نہ ایسا جلسہ کروایا نہیں نہیں یہ مت سوچو نام روشن کرنے والا تو اللہ ہے آپ اپنی نیت میں خلوص تو رکھو اخلاص تو رکھو کہ ہم یہ کام اللہ اور رسول کے لیے کر رہے ہیں اپنے نام کے لیے نہیں کر رہے ہیں اور جب اخلاص شامل ہوگا تو اللہ نام بھی روشن کر دے گا اور اللہ تمہارے جلسے کو قبول بھی فرما لے گا خلوص تو ہو للہیت تو ہو نام و نمود کا کوئی کام اللہ کو پسند نہیں ہے مشکات شریف کی حدیث میں ایک بار پڑھا رہا تھا جب وہ حدیث میری نگاہ کے سامنے آئی رونکٹے کھڑے ہو گئے بدن کے بہت آسان سمجھا ہے مسلمہوں نہ اور ہمارے بچوں کی یہ چال آج جو ہماری پوزیشن ہے اتنے خطرناک دور سے گزرنے کے بعد بھی ہوش نہیں آیا ہے ابھی 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 بھی آنکھیں کھلی نہیں ہیں ہماری کب جاگیں گے ہم کب سمجھیں گے ہم کب بیدار ہوں گے ہم سنو وہ حدیث میں نے پڑھی تھی طلبہ کو پڑھا رہا تھا مدرسے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں ایک حاجی کو لایا جائے گا جس نے ارکان حج ادا کیے ہوں گے میرا رب جلال کے عالم میں ہوگا اس حاجی سے فرمایا جائے گا میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں زندگی دی میں نے تجھے انعامات سے نوازا میں نے تجھے اپنی بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا اے میرے بندے بول دنیا سے تو میرے لئے کیا لایا ہے وہ بندے خدا عرض کرے گا میرے مالک تجھے منبتو نے مجھے دولت دی سرمایہ دیا مال دیا انعامات دیئے پروردگار میں تیری دی ہوئی دولت کے ذریعے میں تیرے گھر خانہ کعبہ میں حاضر ہوا اے اللہ میں نے تیرے گھر کی زیارت کی تیرے لئے سنگِ اسود کو چوما تیرے لئے مقامِ ابراہیم پہ نمازیں پڑھی تیرے لئے اے اللہ میں منا میں ٹھیرا رہا تیرے لئے صفا و مربا کے درمیان چکر کاٹتا رہا تیرے لئے وقوفِ وارفہ کیا تیرے لئے مصدلفہ میں ٹھیرا کنکری چنی تیرے لئے شیطانوں کو کنکری ماری تیرے لئے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ حج لائیا ہوں یہ حج کی دولت ہے میرے پاس یہ لائیا ہوں میں تیرے لئے حدیثِ پاک میں آتا ہے اللہ فرمائے گا خاموش جھوٹ بولتا ہے تُو تُو نے حج میرے لئے نہیں کیا تُو نے تو حج جس لئے کیا تھا کہ لوگ تجھے حاجی 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 کہیں میرے بندے اس کا بدلہ میں نے تجھے دنیا میں دے دیا میرے بندے تجھے حاجی حاجی کہتے کہتے ان کی زبانیں کھس گئیں تجھے وہ حاجی کہتے رہے اب تیرا حصہ یہاں کچھ نہیں ہے فرشتوں اسے پکڑو اور مو کے بل خسیدتے ہوئے جانت میں پھیک دو بلاللہ یہ ہے دکھاوے کا عمل اسی میں ایک حدیث میں آگے ہے ایک شہید لائے شہید کون ہوتا ہے جو راہ خدا میں اپنی گردن کٹوا دے اپنے جسم کا آخری قطرے خون بھی اللہ کی راہ میں بہا دے اسے شہید کہتے ہیں شہید لائے جائے گا شہید سے پوچھا جائے گا بول میرے بندے میں نے تیرے پازووں میں طاقت دی میں نے تیرے دل کو حوصلہ دیا میں نے تجھے شداد عطا فرمائی میرے بندے دنیا میں میں تجھے زندگی دیتا رہا کیا لائے آئے ہیں میرے لئے دنیا سے وہ شہید کہے گا پروردگار میں نے تیرے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا اپنی گردن کٹوا دی میں نے شہادت لایا ہوں مولا تیرے لئے اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے کذاب ہے تو جھوٹا ہے تو تو نے گردن میرے لئے نہیں کٹائی تھی تو نے اس لئے گردن کٹائی تھی تاکہ تیرے بچوں کو دنیا عزت کی نظروں سے دیکھے کہ یہ بہدر کی اولاد ہے یہ شجا کی اولاد ہے تو نے اس لئے گردن کٹائی تھی اب تیرا دنیا میں ہم نے اس کا بدلہ تجھے دنیا میں دے دیا اب آخرت میں تیرے لئے کوئی حصہ نہیں پکڑو اسے جہنم میں پھیک دو یہ دکھاوے کا عمل کا نتیجہ ہے دکھاوے کا کوئی کام اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ اکبر ایک اللہ کی بڑی برگزیدہ بندی حضرت سجدہ رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جلیل القدر اللہ کی نیک بندی گزری ہے بسرا کی رہنے والی تھی وہ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ایک ہاتھ میں آگ ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہے دوڑی چلی جا رہی ہے راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی لوگوں نے پوچھا یہ اللہ کی نیک بندی رابیہ کہاں جا رہی ہیں آپ یہ ہاتھ میں پانی کیسا ہے یہ آگ کیسی ہے حضرت رابیہ کہتی ہیں لوگوں میں اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں لوگ حیران رہ گئے یہ اللہ کی نیک بندی رابیہ کیا دشمنی ہے تمہاری جنت سے کہ اسے آگ لگا دوگی کیا عدابت ہے تمہاری جہنم سے کہ اسے بجھا دوگی کیوں ایسا کرنے جا رہی ہیں آپ تو حضرت رابیہ بسریہ کا ایمان افروز جملہ سنو اور اسے اپنی زندگی کی کتاب میں لکھ لو رابیہ بسریہ نے کہا اے لوگوں میں اس لیے جنت جلانا چاہتی ہوں اور اس لیے جہنم پجھانا چاہتی ہوں کہ آج کچھ لوگ میرے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں تو جہنم کے خوف سے کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ میرے رب کی عبادت کی جائے تو جنت کے لالچ میں لقید آئے جہنم کے خوف سے لقید آئے بلکہ میرے رب کو رازی کرنے کے لیے عبادت کی جائے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی جائے جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ میں کی جائے جب وہاں یہ عالم ہے تو پھر دکھاوے والی عبادت کا کیا عالم ہوگا اب اندازہ لگا سکتے ہیں آپ غور کر سکتے ہیں آپ جن کے نام سے آپ جلسہ کر رہے ہو جس مبارک نام سے آپ نے اپنے جلسے کو موظوم کیا ہے وہ قطب ربانی محبوب سبحانی خندیل نورانی شہباز لامکانی سرکار سجدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم جن کے نام سے آپ نے جلسہ کیا ہے خالی کرامتیں ہی سنیئے ان کی یا کبھی ان کی زندگی بھی پڑھی ہے آپ نے مطالعہ کیا ہے کبھی ان کی حیات تیابا کا بس ان کا پاور سنا ہے کہ مردے کو چھولے تو زندہ ہو جائے خالی کرامتیں سن کے خوش ہو گئے آپ نہیں کرامتیں سن کے خوش ہونا یہ میرے غوث اعظم کو پسند نہیں ہے نہیں ان کی زندگی کی کتاب پڑھو کبھی کبھی کرامتیں نہیں عظیمتوں پہ خور کیا کرو اللہ اکبر دیکھو میں جانتا ہوں وہ غوث اعظم تھے پیدا گھر میں لڑکی ہو وہ زبان سے کہہ دیں کہ یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے تو اس لڑکی کو اللہ لڑکا بنا دے سبحان اللہ وہ اتنے پاور پھول مگر زندگی کی کتاب پڑھو تو تمہیں لکھا ہوا ملے گا یہی غوث اعظم ہیں خانہ کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے رات کا سناٹا ہے پوری دنیا سو رہی ہے کائنات مہوے استراہت ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رات کے پچھلے پہر ملتظم پہ حاضر ملتظم خانہ کعبہ میں وہ حصہ ہے جہاں چہرہ رگڑ رگڑ کے گنہگار روتے ہیں وہ مقام بتاؤں کونسا ہے جس خانہ کعبہ کے کونے میں پتھر لگا ہے سنگیہ سوت جسے چومتے ہیں لوگ اور اسی کے برابر میں چوکھٹ لگی ہے اسی کونے میں چوکھٹ لگی ہوئی ہے چوکھٹ اور پتھر کے بیچ میں جو جگہ ہے اسی کو ملتظم کہا جاتا ہے حضور غوثِ آزم ملتظم پہ حاضر ہے خانہ کعبہ کا غلاف دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے روتے ہیں غوثِ آزم کتنی درد بھری آواز سے سننے والوں کا بیان ہے ایسا لگتا تھا کہ غوثِ آزم کے ساتھ ساتھ خانہِ کعبہ بھی رو رہا ہو روتے روتے کہتے ہیں اللہ اے پروردگار اگر میری زندگی کا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوا ہو تو پروردگار مجھے میدانِ محشر میں اندھا کر کے اٹھئیو آنکھیں دیکھے مت اٹھانا تاکہ میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکو اللہ سوچا ہے کبھی وہ غوثِ آزم جو رب کے دربار میں اتنے مقبول کہ اگر وہ کھانا نہ کھائیں پانی نہ پیئیں میاں کھانا پانی ہماری زندگی کی ضرورت ہے نہیں کھائیے گا بیمار ہو جائیں گے آپ لاغر و کمزور ہو جائیں گے آپ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا وہ غوثِ آزم تھے مہینوں کھانا نہیں کھاتے تھے پانی نہیں پیتے تھے کمزوری آتی تھی اور اتنی کمزوری آ جاتی کہ کبھی کبھی آپ کو اٹھنا بیٹھنا تک مشکل ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالی ان سے خود ارشاد فرماتا عبدالقادر کھالے تجھے میری قسم عبدالقادر پی لے تجھے میری قسم ارے ان کا پروردگار وہ کھانا پینا چھوڑ دے تو انہیں قسمیں دے دے کے کھلائے اللہ 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 کتنے مقبول ہیں غوثِ آزم سبحان اللہ اگر ان کی زندگی کیا کہتی ہے کہ اللہ اگر میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوا ہوا اللہ تو مجھے اندھا کر کے اٹھئیو آنکھیں دے کے مت اٹھانا تاکہ میں تیری نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکو ہماری نری پہلے تو عبادت ہے نہیں اور تھوڑا بہت نیک کام کبھی کر بھی لیتے ہیں وہ بھی دکھاوے کی نظر ہو جاتا ہے نام و نمود کی نظر ہو جاتا ہے مزے کی نظر ہو جاتا ہے جلسہ کروایا سا مزا ہی نہیں آیا جلسے مزا لینے کے لیے نہیں ہوتے اللہ و رسول کی باتیں سیکھنے کے لیے جلسے ہوتے ہیں سبحان و سبحانہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ دن بہ دن بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے دن بہ دن کمیاں ہوتی چلی جا رہے ہیں یہ بچے ہمارے یہ ہمارا نیا جنریشن آپ بھی دیکھتے ہوگے میں بھی دیکھتا ہوں ہمارا ہی بچہ ہمارے بیچ کا ہمارا نوجوان پھٹی ہوئی پینٹ سر پہ گھنڈوں جیسے وال چوراہے پہ کھڑا ہوا گھنڈا گردی کر رہا ہے ہمت ہے کسی کی ٹوک دے اسے کوئی مجال ہے اس بچے کو کوئی ٹیچ کر جائے کوئی اس سے یہ پوچھ لے کہ بیٹا تم تو مسلمان ہو تم نے رسول اللہ کے امتی کے گھر میں جنم لیا ہے تم کلمہ پڑھنے والے ہو اپنے رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو تمہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہارا کردار تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے کوئی جو اس بچے کو ٹوک دے کوئی نہیں نا پورا گاؤں دیکھتا ہے پورا محلہ دیکھتا ہے ساری آبادی دیکھتی رہتی ہے کوئی اسے ٹچ نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ آج حالت بدل گئی وقت بدل گیا حالات چینج ہو گئے وہ پہلا زمانہ تھا جو پہلے لوگ اپنے بچوں کو گھر میں سیانہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے ہوشیار ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو محلے کے بزرگوں اور باثر لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ چچا یا بھائی صاحب میرے بچوں پہ دھیان رکھنا اگر میرا بچہ کہیں غلط جگہ کھڑا مل جائے تو اسے ڈانٹ دینا اسے سمجھا دینا غلط صحبت میں مل جائے تو اس ضرورت پڑے تو اسے سزا دے دینا کہتے تھے نا لوگ پہلے اب کوئی نہیں کہتا ہے پہلے بچہ پیدا ہوتا تھا پاؤں پاؤں چلنے کے لائق ہوتا تھا توتنی زبان بولنے کے لائق ہوتا تھا توتنی زبان میں بولتا تھا تو باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے امام کے پاس لے کے آتا تھا اور کہتا تھا حضرت میرے بچے کو ایک اچھا سا انسان بنانا میرے بچے کو تعلیمی آفتہ بنا دینا میرے بچے کو قرآن کا انسان بنا دینا اسلامی انسان بنا دینا ایک مذہبی انسان بنا دے گا میرے بچے کو حضرت اس کا گوشت گوشت تمہارا ہڈی ہڈی ہماری کہتے تھے نا آج کسی مسجد کے امام کی ہمت ہے کہ کسی کے بچے کے ایک تھپڑ مار دے اگر ایک تھپڑ مار دے گا تو امامتی خطرے میں پڑ جائے گی یہ حالات ہیں آج کوئی نوجوان کھڑا ہوا گھنڈا کر دی کر رہا ہے بےہودہ حرکت کر رہا ہے چوراہے پر اگر ٹچ کر دیا آپ نے نا وہ کچھ کہہ دیا اس بچے سے تو یہ خبر باپ کو تو بہت دیر میں لگے گی ماں کو پہلے پتا چل جائے گا اور ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور وہ کون ہوتے ہیں میرے بچے سے کہنے والے وہ کھلا رہے ہیں میرے بچے کو پال دیا انہوں نے میرے بچے کو یہ کہے گی آج کی ماں بولو بات سچی ہے غلط ہے یہ حالات آج ہیں یا نہیں ہیں اس ماں نے اپنے بچے کا غلط جگہ سائیڈ لے لیا غلط جگہ بچے کی حمایت کر دی ماں نے غلط جگہ پکش لے لیا اپنے بچے کا جانتے ہو آج نتیجہ کیا ہے معاشرے میں گھوم کے نظر ڈالو یہی غلط حمایت کا نتیجہ ہے جو آج کسی بوڑے مرد اور بوڑی عورت کی عزت سلامت نہیں ہے ماں بھی رو رہی ہے اور بوڑا باپ بھی رو رہا ہے یہی حال ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے بچے کی سائیڈ غلط لے لی ہم نے خود بھی اس کی کلاس نہیں لی ہم نے خود بھی اپنے بچے کا اندازہ نہیں لگایا کہ ہمارا بچہ رہتا کن لوگوں کے ساتھ ہے بیٹھتا کن کے ساتھ ہے سوسائیٹی کیا ہے سنگت کیا ہے جس کے نتیجے میں آج نشے کی لط بڑھتی چلی جا رہی ہے بچوں میں نشا اتنا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بچوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں کھوکھلے ہو گئے بچے تباہ ہو گئے بچے بیران ہو گئے بچے اس نشے کی لط نے انہیں کہی کا نہیں چھوڑا اس میں دھیل تھی ماں باپ کی انہوں نے کبھی اپنے بچے پہ غور نہیں کیا کہ میرے بچے کی سوسائیٹی کیا ہے میرے بچے کی سنگت کیا ہے ہرے آج تو موبائل کا دور ہے نا ہے نا موبائل کا دور اب تو بیس ہزار تیس ہزار چالیس پچاس ہزار ایک ایک لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کے موبائل آ رہے ہیں جیسی جس کی پاس پیسے کی حیثیت ہے ویسی اپنے بچوں کو موبائل دے رہا ہے دے رہے ہیں نا اے لڑکو اے بچے آرام سے بیٹھ جاؤ ٹھیک سے میں نے کہا تھا تقریر میں پھر کبھی سناؤں گا میری بات سن لو آرام میرے عزیز یہ اتنے مہنگے مہنگے موبائل اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہو نا اور پھر آنکھیں پھیر لیتے ہو آنکھیں بند کر لیتے ہو بھروسہ کرتے ہو آپ اپنے بچے پر بچے پر بے حساب بھروسہ کرنا بھی اچھا نہیں ہے نا مناسب نہیں ہے بچے پر بے اٹوٹ بھروسہ کر لینا نا یہ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ پچاس ہزار کا موبائل خرید کے دیا تم نے بچے کو تو سال چھ مہینے میں اس کا موبائل چیک بھی کر کے دیکھو کہ اس موبائل سے میرے بچے نے فائدہ کتنا اٹھایا ہے اور اپنے آپ کو پرباد کتنا کیا ہے کبھی چیک کر کے دیکھو کہ اس موبائل میں میرے بچے نے گندگی کتنی بھرک کی ہے جیسے گھر میں آپ کا بچہ سردیاں آگئیں سوئے گا لہاف اڑے گا کمبل اڑکے سوئے گا آپ سمجھتے ہو ہمارا بچہ لہاف میں مو دبا کے سو رہا ہے کبھی کبھی سوتے ہوئے اپنے بچے کے سر سے لہاف اور کمبل ہٹا کے دیکھ لیا کرو کہ یہ سو بھی رہا ہے یا کان میں لیٹ لگا کے کچھ اور دیکھ رہا ہے رات کے ایک ایک بجے بارہ بارہ بجے بغیر کسی کام کے بچہ گھر میں آ رہا ہے تو کوئی اس سے آدھی بات کہنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہاں تھے تم کس کے ساتھ تھے تم کہاں بیٹھے تھے تم کونسی جگہ سے آ رہے ہو تم کوئی اس سے جواب پوچھنے والا نہیں ہے آج بتاؤ یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے اور کان کھول کے سن لو جس کا بچہ رات کو عشاقی نماز کے بعد بغیر کسی کام کے گھر سے باہر نکل گیا سمجھو کہ اس کا بچہ بگڑ گیا پھر روتے پھروگے میں نے دیکھا ہے مسجد کے حجروں میں پیٹھ کے بزرگوں کو روتے ہوئے اماموں کے پاس مسجدوں میں حجروں میں پیٹھ کے میں نے روتے دیکھا ہے اپنی قوپ کے بوڑھوں کو کیا کریں صاحب اولاد نکل گئی بے وفا برباد کر دیا اور کتنے ماں باپوں کو تو میں نے یہ کہتے سنائے کہ ایسی اولاد سے تو ہم بے اولاد کے اچھے تھے سنائے نا آپ لوگوں نے اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں کفے افسوس ملنے کے سوا آپ کوئی چارہ بھی نہیں وقت رہتے تم نہیں جاگے وقت رہتے آپ نے ہوشیاری نہیں اختیار کی وقت رہتے آپ سملے نہیں وہ وقت ہاتھ سے چلا گیا اے لڑکے اے بے بے لڑکے ذرا 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 بیٹھو جہاں بیٹھے جہاں بیٹھے اس لیے میرے عزیز بھائیو اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ سے وقت نکل جائے ہوشیار ہو جاؤ جاگ جاؤ سنبھل جاؤ اپنی اولاد پہ نظر رکھو جیسے آج بوڑے رو رہے ہیں ایسی کل تمہیں بھی رونا پڑے گا فرق تو دیکھو آپ محسوس تو کرو ایک وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بچے ماں باپ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے گزارتے تھے نا انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہیں میرے باپ ناراض نہ ہو جائے کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا یہ ڈر رہتا تھا بچوں کو کہ ماں ناراض ہو جائے باپ ناراض نہ ہو جائے اگر یہ ناراض ہو جانگے تو اللہ ناراض ہو جائے اور آج کا وقت کیا ہے اگر جس کا لاؤنڈا تھوڑا سا کمانے لگا یا وہ کسی پوشٹ پہ پہنچ گیا یا اچھا کاروبار کرنے لگا تو اب بچہ نہیں ڈر رہا ہے ماں باپ سے ماں باپ ڈر رہا ہے بچے سے کہ ہمارا لال نہ ناراض ہو جائے کہ ہمارا بچہ نہ روٹ جائے فرق دیکھو آج ماں باپ ڈر ڈر کے جی رہے ہیں اولاد نہیں ڈر رہی ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اولاد کو ڈر لگے ماں باپ سے کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے کہیں میرا باپ نہ ناراض ہو جائے اگر یہ ناراض ہو گئے تو میری دنیا بھی برباد ہو گئی میری آخرت کی برباد سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جشنِ غوصل برا مسلقِ عالی حضرت یہ سبق ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں ڈرنا پڑھ رہا ہے اولاد سے اس لئے میرے عزیز بھائیوں یہ جلسے کرنے کا مقصد اچھی باتوں کا حکم بری باتوں سے روک روک عمر بالمعروف نہیں ان المنکر یہ مقصد ہونا چاہیے جلسے پہلے بھی ہوتے تھے جلسے اب بھی ہوتے اب تو پورے پورے جلسے بلکل نادخانی کی نظر ہو جا رہے ہیں وہ تماشا وہ ہنگاما وہ ہلڑ بازی یہ کیا ہے یہ جلسہ ہے نبوقت کی نزاکت کا لحاظ ایک جلسے میں محرم کا جلسہ نبی محرم نو محرم شہادت کی رات اور جلسے میں وہ ہنگاما صاحب کہ نوجوان کھڑے ہوگے ڈانس کر رہے ہیں اور وہ اودھم بادی ہلڑ بادی میں دیکھ کر کے کانپ گیا کہ آپ جلسے میں پہنچا میرا دماغ خراب ہو تقریب وقری سب بھول گیا میں نے کہا تم کوئی اتنا نہ ان پڑھنے والوں کو اتنا احساس ہے کہ یہ محفل کونسی ہے یہ ذکر کس کا ہے اور نہ سننے والوں کو اتنا ہوش ہے اس لیے میرے بھائیوں اشار پہلے بھی پڑھے جاتے تھے ناتیں پہلے بھی پڑھے جاتی تھیں ناتیں اب بھی پڑھے جاتی ہیں مگر دونوں میں بڑا فرق ہے چونکہ آج میوزک کا زمانہ ہے نا میوزک کا دور ہے جب تک بدن میں تھرکن پیدا نہ ہو جسم کی بوٹی نہ کود ہے تو کیا فائدہ ہوا پڑھنے کا یہ نوجوان تب کا یہ سمجھتا ہے کہ جسم کی بوٹی کودنا چاہیے کودالیو بوٹی خوب کوداؤ تم اپنے جسم کی بوٹی اسی بوٹی کو کاٹنگ میں فرشتے تب کیا کرو گے تب آنگے یہ تمہاری بوٹی کودانوالے تمہیں بچانے کیوں ہم پڑھے کرے تھے تب تمہاری بوٹی کودے کرے دی اب یہ فرشتے تمہاری بوٹی کاٹ رہے ہیں اب ہم آئے گئے بچانے تمہارے بدرے ہم اپنی کٹوالے ناتے رسول کو ناتے رسول کی طرح پڑھو ناتے رسول کی طرح سنو نات پڑھنے والے بہت قسمت والے ہیں بہت نصیب والے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کی قسم تم اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے اس لیے کہ اللہ نے یہ نعمت تمہیں عطا فرمائی اپنے محبوب کی تعریف اللہ تم سے کروا رہا ہے اور سرکار آلہ حضرت نے فتوہ رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ عشق رسول میں اگر اضافہ کرنا ہو تو کسی اچھی آواز والے سے مصطفیٰ جان رحمت کی ناتیں سنا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مگر نات کو نات ہی کے طریقے سے پڑھا جائے اللہ کے پیارے رسول کے زمانے بھی نات پڑھی جاتی تھی حضور موجود ہوتے تھے میرے آقا تشریف فرما ہوتے تھے اور نات پڑھی جاتی تھی کون ہوتے تھے نات سننے والے اور کون ہوتے تھے نات پڑھنے والے نات سننے والے ہوتے تھے اللہ کے رسول سبحان اللہ اور پڑھنے والے ہوتے تھے صحابی رسول حضرت حسان ابن سعبد مگر نات پڑھتے تھے میرے آقا اپنی تعریف میں پڑھی گئی نات سن کے میرے مصطفیٰ مسکراتے بھی تھے اور کبھی کبھی انعام بھی دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ مگر نات پڑھنے والے تم اپنے مقدر پہ ناز کرو مگر نات کو نات رہنے دو آلہ حضرت بہت پہلے ہمیں تمہیں سب کو چتا گئے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور پلا کے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تُو نے نید نکالی سبحان اللہ کیا بیان ہو رہا اور آلہ حضرت آگے فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں وہ تو نہایت وہ تو نہایت سستہ سعودہ بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکا ہیں اپنا حادی خالی ہے یہ ہی نہیں دیئے یہ دوسرے صوبے کھائے گئے گئے ہٹا ہوا کھائی ہے ہاں اس کی کنڈیشن بتا رہی ہے چلا میری بات سمجھ آئی آپ کو میں نے کہا تھا تقریر میں پھر کبھی سنا ہوں گا ایک بات سن لو صرف لاشت اور آخری اس کے بعد شاعر محترم حضرت قاری نئی مختر صاحب موئی قاضیان وہ آپ کو اپنی پیاری بدبری آواز سے رسول اللہ کے مبارک ناست سے آپ کے دلوں کو محضوظ کریں گے ایک آخری بات اپنی بچی میری کچھ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے لئے آج ہمارے گھروں میں ماں ہے نماز نہیں ہے بیٹی ہے نماز نہیں ہے بیوی ہے نماز نہیں ہے بہن ہے نماز نہیں ہے نماز نہیں ہے ہمارے گھر نمازوں سے سونے ہو گئے ہمارے گھروں میں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے نہ ماں نماز پڑھتی ہے نہ بیٹی نہ بہن نہ بیوی نماز پڑھتی ہے نماز پڑھتی ہے تم گھر میں رہ جاتی ہو تمہارے گھر تمہارے گھر سے نکلے ہوئے گھر کے مرد ان کا ہر قدم خطرے کی طرف بڑھتا ہے یہ ٹینشن بھری دنیا یہ مصیبت بھری دنیا میں نکلتے ہیں تمہارے گھر کے مرد بہت نازک وقت ہے کہاں لنچنگ ہو جائے گی کہاں کب کیا ہو جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا دور کیوں جاتے ہو یار روڈ پہ چلے جاؤ آپ ہائی وے پر اس پار سے اس پار جانے کے لیے آپ کو بہت سوچنا پڑے گا مشکل ہے روڈ کروز کرنا میاں صبح کا نکلا ہوا شام کو اگر اپنے گھر سلامت واپس آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو یہ وہ خطرناک وقت ہے اس لیے میری بیٹیوں میری بہنوں تم گھر میں رہ جاتی ہو تمہارے گھر کے مرد گھر سے باہر نکل جاتے ہیں جیسے ہی ازان کا وقت ہو مسجد کے مینارے سے ازان کی آواز آئے اس ماں کو چاہیے جس کا بیٹا باہر گیا ہے اس بیٹی کو چاہیے جس کا باپ گیا ہے اس بہن کو چاہیے جس کا بھائی گیا ہے اس بیوی کو چاہیے جس کا شوہر گیا ہے ازان کی آواز سنے نماز کی تیاری کرے اور نماز کی تیاری کرنے کے بعد مسلح لے کر آئے قبلہ روک کے بچھا دے کھڑی ہو جائے اس پہ نماز ادا کرے اور نماز پڑھ لینے کے بعد اپنا آچل پھیلا کر رب کے دربار میں حاضری دے اور عرض کرے میرے مالک و مولا میرا بچہ گھر سے گیا ہے پروردگار میرے بچے پہ آنے والی بلا کو ٹال دینا اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا ایک بیوی اپنے سوحاق کی حفاظت کی دعا کرے ایک بیٹی اپنے باپ کی عمر کی ترازی کی دعا کرے ایک بہن اپنے بھائی کی حفاظت کی دعا کرے ان عورتوں کو گھر میں دعا کرنا چاہیے ممکن ہے میری بیٹیوں تمہارے گھر کے مردوں پر کوئی مسئیبت آنے والی ہو کوئی بلا آنے والی ہو اور تم گھر میں دعا کر رہی ہو تو اللہ تعالی تمہاری دعاوں کی پرکت سے تمہارے گھر کے مردوں پر آنے والی بلاوں کو ٹال دے سبحان اللہ بابا نار تکبیر نار رسالت مسلح کے عالی حضرت جشنِ غوصل ورا بابا اس لیے میری بیٹیوں بینوں تم نمازوں کی پابندی کرو اور جس دن تم نمازوں کی پابندی کرنے لگو گی اللہ کی قسم اس دن تمہاری نسلیں بھی نمازی ہو جائیں گے نسلیں نمازی ہو جائیں گی اس لیے کہ جمعہ نمازی ہوتی ہے تو بچہ بھی نمازی ہی ہوتا ہے جمعہ نیک ہوتی ہے بچہ نیک ہوتا ہے ایک روایت سنا کر کے اپنی بہنوں کو میں ان کا ذہن صاف کروں حضرت امام حسین شہیدِ کربلا سنا ہے نام سبھی جانتے ہیں میرے امام کو کون نہیں جانتا خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام حسین کہ ہم بچے تھے چھوٹی چھوٹی عمرے تھی ہماری ہماری ماں کون ماں اللہ کی قسم جس کا نام لے لو تو ایمان تازہ ہو جائے سبحان اللہ جس کا احسان ہے اس اسلام پر حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت افیفہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہماری ماں ہم بچے تھے عشاقی نماز پڑھتی تھی ہم بچوں کو سلا دیتی تھی خود نہیں سوتی تھی میں پوچھتا ہوں آج کتنے گھروں میں ماں عشاقی نماز پڑھتی ہیں اللہ ما شاء اللہ شاید کوئی ہو شاید کوئی ماں ہو جو کبھی عشاقی نماز پڑھ لیتی ہو وہ امام حسین کی ماں ہیں کیا بات ہے خور کرنا میری بینوں ہماری تمہاری حیثیت و عوقات کیا ہے وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے شہنشاہ کونہ ان کی بیٹی ہے تاجدار کائنات کی شہدادی ہے وہ شہر خدا کی بیوی ہے وہ حسنین کریمین کی ماں ہے مرتبہ دیکھو ان کا کتنا عظیم ہے مگر امام حسین کہتے ہیں کہ ہماری ماں فاطمہ عشاقی نماز پڑھ کر ہمیں سولاتی خود نہیں سوتی کھجور کے پتوں کی پنی ہوئی چٹائی بچھا دیتی اس پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی دو رکعات نماز کی نیت بانتی ماں اتنی لمبی نماز پڑھتی تھی میری ماں قیام بہت لمبا رکو بہت تراز اور سجدے کا تو عالم نہ پوچھو کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ رات کے ابتدائی حصے میں سجدے میں سر رکھتی تھی اور فجر کا وقت ہو جاتا تھا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا سر اٹھا کے دعا کرتی ہے اللہ تُو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے میرا ایک سجدہ تک پورا نہیں ہوتا ہے سبحان اللہ اے مالک ایک ایسی بڑی رات بنا دے جس رات میں تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کے سجدہ کر لے اللہ حالبر سبحان اللہ جب ماں ایسی نمازی ہوتی ہے نا تو اس کا بیٹا بھی کربلا کی زمین پر چھپن سال کی عمر میں صبح سے لے کر سورج ڈھلنے تک اپنے سگے پیٹوں بھتیجوں بھانجوں بھائیوں دوستوں احباب کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے جس کے مدے بھر گئے ہو اللہ حالبر سورج ڈھلنے کا وقت آگیا ہو تین دن کے بھوکے پیاسے اپنے گھوڑے زلجنہ پہ سوار ہوئے ہو کربلا کی جانے بھی لیڑ لگائی ہو سامنے تشمن نرگم ہے لے لیتا ہے آپ کو تلواروں سے استقبال نیزوں سے حملہ تینوں کی بارش بدن اتنا زخمی ہوا کہ خون کا آخری قطرہ بھی نکل کر ریت پہ گر گیا اور کربلا کی ریت نے پی لیا آنکھوں کے نیچے اندھیرہ آ گیا گھوڑے پہ پھیر نہ سکے نیچے تشریف لے آئے زمین پر زمین پہ آئے دشمن خنجر لیے کھڑا ہے تلوار لیے کھڑا ہے دشمن سر قلم کر دینے گردن کٹ دینے تمہاری ایسے بقت میں بھی اس نمازی ماں کا بیٹا اپنا سر سجدے میں لگتا ہے سجدے میں سار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے امام نے کربلا کی زمین پر سجدے میں سر رکھ کر اپنی ماں فاطمہ کی روح پاک کو آواز دیا ماں دیکھ آج تیرا بیٹا کربلا کی زمین پر تیرے عدول سجدے کو پھورا کر رہا ہے سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عظمتِ امامِ حسین فیضانِ غصِ عاظم مسلقِ عالی حضرت یا شاہد ماں نمازی ہوتی ہے تو بیٹا ایسا نمازی ہوتا ہے سچ کہا تھا کسی کہنے والے نے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمینِ کربلا سے لے لیا سجدے اوروں نے کیے تیرا نیا انتاز ہے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جب ماں نمازی ہوتی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہوتا ہے اس لئے میری بیٹی و بہنوں اپنے بچوں کو لیک بناو ان پر نظر رکھو دیکھو باپ تو ایک بہنہ بنا سکتا ہے کہ ساب میں کیا کروں مہگائی کا دور ہے بچوں کا پالن پوشن بہت مشکل ہے ساب بہت بھاگنا پڑتا ہے بہت جانا پڑتا ہے ساب بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا ہوں باپ تو یہ کہہ کے اپنا پلہ جھاڑ سکتا ہے ماں کیا بہانہ بنائے گی ماں کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے نا اور ماں بچوں کے زیادہ نزدیک ہوتی ہے اس لیے ماں کی ڈیوٹی زیادہ سخت ہے بچے کے بنانے اور بچے کے بگاڑنے میں ماں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے بہت اہم کردار اس لیے ماں کو چاہیے اور ایک بات اور یاد کرو یہ جو لڑکوں کو تم نے موبائل دے دیئے چلو ٹھیک ہے یہ لڑکیں اب گھروں میں جوان جوان لونڈیوں کے پاس موبائل ہیں وہ انڈو رائیڈ موبائل بڑے بڑے میں بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دینا اور لگے تو لگتا رہے کیا کر لوگ میرا بات کہنا چاہیے صحیح سنو دیکھو میری بیٹی جوان ہے میں باپ ہوں میرا بیٹا بھی جوان ہے گھر میں میں بات کرنے والا موجود ہوں میرا بیٹا بات کرنے کے لیے موجود ہے میری بیٹی کس سے بات کرے گی بیٹی کو کیا ضرورت ہے موبائل کی کب تک سوتے رہو گئے ایک لاکھ سے زیادہ ہندوستان میں مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلم بن گئیں کوئی سننے والا نہیں ہے مرتدہ ہو گئی مرتدہ یہ اسی موبائل کی دین ہے اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کا جنازہ نہ نکلے تم چاہتے ہو کہ سر اٹھا کے سماج میں جیو تو اپنی بیٹی کے موبائل سے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے موبائل چھل لو کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی اور اگر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ تحفہ دوں تاکہ میری بیٹی خوش ہو جائے ایک بھائی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو گفت دوں میری بیٹ خوش ہو جائے تو بھائیوں اور باپوں کان کھول کے سنو اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو موبائل مت دو آج بگت کا تقاضہ ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تلاوت کرنے کے لیے قرآن اور نماز پڑھنے کے لیے مسلح دے دو نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ خوصِ عاظم مسلح کے علا حضرت بہت اچھا پیغام یہ کام کرلو بچوں پہ نظر رکھو میں انشاءاللہ تقریر پھر کبھی سنا رہا ہوں ٹھیک ہے تقریر انشاءاللہ پھر کبھی ہو جائے گی یہ دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اللہ پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے اب شاعرِ اہلِ سنت نہیں ہوگی تقریر تو ہم پھر کبھی کریں گے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ دل لگ رہا ہے آپ کا پردان جی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مگر ہمارے دفے پھئی کنجوسی کر رہے ہو دوں اب کسی کو جوش نہیں چل رہا ہے کیوں ختم ہو گیا اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی انصاف کیا کرو جتنے مہمان آیا کرے ہیں سب کے ساتھ انصاف کیا کرو انہا انصاف ہی نہیں 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 میری بات نہیں ہے مجھے مجھے دو مددوں کی بات نہیں ہے مگر باقی مہمانوں کا اپنا خیال ہے ٹھیک ہے دیکھو میں آپ کے بیچ یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے نہیں روں گا تو کہاں جاؤں گا روں گا کسے بتانے جاؤں گا ہم لوگ کسے سنائیں گے کون سنے گا ہماری اللہ اکبر اے بیٹو تم کبھی اپنی ماں اپنی والدہ یا اپنے والد کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو آج کا یہ ہمارا نوجوان طبقہ بلکل ماں باپ سے آنکھیں پھیر لیں انہوں نے اب بڑھوں کا حال یہ ہے کہ آپ کو ہمارے قوم کے بزرگ بڑھے اکیلے بیٹھے ملے گے آپ اکیلے گھر میں ہے تو اکیلے اب تو سردی کا ٹیم آ رہا ہے نا ابھی دیکھئے آپ گلیوں میں بچارے دھوپ لینے کے بہانے گلیوں میں نکڑوں پہ بیٹھے ملیں گے اکیلے اگر کوئی دوسرا ہوگا بھی ان کے پاس تو وہ بھی انہی کی عمر کا کوئی بچہ ان کے قریب نہیں ہوگا کوئی نوجوان ان کے پاس نہیں جائے گا وہ اکیلے بیٹھے ہیں تنہا پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہوں گے وہ آج میرے بچے ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھتے بزرگوں کے پاس بیٹھنے میں توہین سمجھتے ہیں اپنی نوجوان سمجھتے ہیں ارے یہ تو پرانا موڈل ہو گیا آلڈ موڈل ہے ان کے پاس بیٹھ کے کیا ملے گا ہے نوجوان غلطی کر گئے تم تمہیں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے ان کی صحبتوں میں جانا چاہیے ارے تم نے بزرگوں کا ساتھ چھوڑ کے کونسا تیر مار لیا ہے اللہ اکبر کون سے کامیاب ہو گئے ہو تم تم ماں باپ سے نظریں پھیر لی ہیں تم نے والدہ کا دل دکھا دیا ہے تم نے ماں باپ کو رولا دیا ہے تم نے کونسا تیر مار لیا ہے کونسی کامیابی حاصل کر لی ہے تم نے سنو یہ غوث پاک کی محفل ہے نا میرے غوث آزم کی مبارک محفل ہے اللہ اکبر اکبر سب لوگ سبحان اللہ کہیں تو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سرکار غوث آزم ایک دن اپنی ماں سے اور ماں بھی غوث پاک کی اللہ اکبر بڑی پاکی ذاتی بہت متقیہ پرہزگار خدا کی قسم جن کے تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے جواب نہیں تعلیٰ کی بہت بڑی برگدیدہ بندی حضور غوث پاک ایک دن اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں سے کہنے لگے ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے ماں مجھے معاف کر دے نا ایک بات حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ نہ حضور غوث پاک کی ماں نے سوچا کہ بیٹا کبھی غلطی تو کی نہیں تم نے تم معافی کیوں مانگ رہے ہو حضور غوث پاک نے کہا ماں بتاتا ہوں پہلے معاف کرو اے نوجوانوں تم اپنی ماں کے پاس معافی مانگنے نہیں جاتے ہو خدا کی قسم ماں کے دل کی طرح کسی کا دل نہیں ہوتا کسی کا نہیں ماں کے دل کا تو جواب ہی نہیں آج تو بائک کا زمانہ ہے موٹر سائیکل کا دور ہر گھر میں موٹر سائیکل ہے اگر چار گھر میں ہیں تو چار موٹر سائیکل ہیں ہے نا اے بچو جب گھر میں کھڑی ہوئی موٹر سائیکل کے اسٹیرنگ پہ تم ہاتھ لگاتے ہو نا اور ماں سمجھ لے کہ میرا بچہ کہیں جا رہا ہے تم ماں کا دل کامپنے لگتا ہے کبھی کبھی تو ماں دوڑ کے آتی ہے اپنے بچے کے پاس اور کہتی ہے میرے لالا رام سے جائی ہو دھیرے دھیرے جائی ہو بیٹا سمل کے جانا میرے بلال کہتی ہے نا ماں تم کیا کرتے ہو ماں تڑپتی ہے تم سے گزارش کرتی ہے میرے بچے سمل کے جانا تم ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو غراتے ہو ماں کی طرف آنکھیں نکالتے ہو نہ جانے کیا کیا بکتے ہو تم ماں کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہو تم ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے ماں اپنا کلیجہ مسوس کے رہ جاتی ہے تم ماں کا دل دکھا کے گھر سے گئے نا پندرہ منٹ نہیں گزرے خبر آگئی گھر میں ہاتھ پہر ٹوٹے پڑے ہیں ہوتا ہے نا اے نوجوان تیری ماں کے ہاتھ اٹھتے اللہ کے دربار میں ارز کرتی میرے مالک میرا بچہ جا رہا ہے میرے بچے کی حفاظت کرنا تُو اپنی ماں کی دعا کا سایہ لے کے جاتا دنیا کی کوئی طاقت تیرا بال بھی کھا نہیں کر سکتی تھی تم ماں باپ کی دعاوں کو معمولی سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو ماں باپ کی دعاوں کو میں ایک تعویز دیتا ہوں اسے اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا اور کبھی تجربہ کر کے دیکھنا اپنی زندگی میں تم کسی مصیبت میں بھس جانا کسی پریشانی میں گرفتار ہو جانا اور تمہاری پریشانی کہیں سے حل نہ ہوتی ہو تم نے سمجھ ہاتھ پیر مار لیے ہو ہر جگہ سے تمہیں تھتکار دیا گیا ہو دنیا نے تم پہ اپنا دروازہ بند کر لیا ہو تم دنیا سے مایوس ہو چکے ہو تمہیں کہیں سے کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو اگر ایسے وقت میں تمہاری ماں زندہ ہے اگر باپ زندہ ہے تو سن لو رات کے سناٹے میں جب پوری دنیا سو رہی ہو پوری کائنات سو رہی ہو ایسے وقت میں تم اپنی ماں کے کمرے میں چلے جانا اور اندھیری رات میں اپنی ماں کا یہ حصہ پیر کا جسے تلوہ کہتے ہیں یہ تلوہ چوم لینا اپنی ماں کا اور رو کے اپنی ماں سے بس اتنا کہہ دے نہ ماں تیرا بیٹا مصیبت میں فس گیا ہے ماں میرے لئے دعا کر دے تیری بوڑی ماں رات کے اس سناٹے میں اپنے سپید بال پکڑ کے اللہ کے دربار میں کہے زمین و آسمان کے مالک اے اللہ میرا بچہ مصیبت میں فس گیا ہے اس کی مشکل آسان کر دے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ زمین کی طرف بعد میں آئیں گے اللہ تیری مشکل پہلے آسان کر سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار سجربہ کر کے دیکھنا میری بات کا اگر ماں نہ ہو باپ اگر زندہ ہے تو اپنے باپ کے پاس چلے جانا باپ کے ہاتھ چوم لینا اور باپ سے کہنا بجان مصیبت میں فس گیا ہوں دعا کر دیجئے تیرے بالے صاحب اپنی سپید دالی پکڑ کے کہے اللہ تیرے محبوب نے کہا تھا کہ اللہ تعالی سپید بال والوں سے حیاء فرماتا ہے اللہ 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 جربہ کر کے دیکھنا مگر یہ ہوگا اسی وقت جب ماں باپ کا دل خوش ہوگا اور تم ماں کا کلیجہ پہلے ہی پھار چکے ہو تم باپ کو پہلے ہی رولا چکے ہو باپ کو تم نے اس کے دل میں اتنی جگہ نہیں چھوڑی باپ کی شان میں گستاقی کرتے رہے سچیت کہا تھا ویلوی صاحب نے کام دو زفکے کیے جنت کا ہے امیدوار قصر جنت تو بنا ہے پارسہ کے واسطے اس لیے اے بچوں تمہارے لیے نصیت یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو والدین کو عزت کی نظروں سے دیکھو اور اے نوجوانوں کمیٹی کے نوجوان لوگ ہیں کمیٹی والے سب جا کے سو گئے کیا یہاں کوئی کمیٹی والا ہے ما شاء اللہ کیا نام ہے آپ کا ریاست بھائی اکیل ہی رہ گئے ہو تو اچھا ایک سا اور ہیں آپ بھی کمیٹی میں ہیں نہیں میں ایسا نہیں تم سب پکڑ کے ڈالی رکھوا ہوں تم گھورا رہے ہو پہلے ہی ہاں کمیٹی والے اسی نہیں ہاں جلدی بتاتے ہی نہیں ہم کمیٹی میں کہیں مولانا صاحب پکڑ نہ لیں کمیٹی میں تو ایسا کچھ نہیں کروں گا یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے میرا اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجاتا ہے یہ اپنی اپنی قسمت ہے اپنا اپنا نصیب ہے اللہ تعالی جسے یہ سعادت عطا کرتا ہے جس کے چہرے پہ اللہ عمل ایسا ہے کہ ہر منٹ ہر لمحہ ہر سان سوا بھی سوا بھی سوا بھی سوا بھی یہ اپنی قسمت ہے کمیٹی والے یہ دو دکھے بھائی جان ہمارے اور ایک صاحب یہ تم بہت موٹا موڑے سا بان دے ہو ایک بھی نہیں آیا پیسے دین اور کوئی دوسرا بھی آئے کمیٹی کا یہاں پر اچھا ماشاء اللہ لڑکیاں شادی یہ کہنا کہ ہم اس لیے داڑی نہیں رکھیں کہ ہم سے لڑکی رشتہ نہیں کر ہی یہ ہمارا رشتہ نہیں ہوگا شادی نہیں ہو یہ ماری ارے میں کہہ رہا ہوں تم سب کے سب داڑی رکھ لیو کہاں جائیں ارے بات سید ہے سب کے سب داڑی رکھ لیو پھر کیا ہو اور میں کہتا ہوں سنو کان کھول کے جو قوم کی بیٹی داڑی کی وجہ سے رشتہ نہ کر اس سے کبھی شادی مت کر یہ میں لکھ دے کے جا سکتا ہوں اس لیے کہ جو رسول اللہ کی سنت کی نہیں ہو سکی وہ تمہاری کیا ہوگی جو اپنے نبی کی سنت تیبہ کی عظمت نہیں جان سکی وہ تمہاری خدمت کیا کرے گی اس لیے چاہتے ہو کہ تم فجر کے وقت میں اٹھو سردی کا ٹائم ہو کراکے کی سردی پڑھتی ہو تم نماز پڑھنے جاتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں فجر کے وقت گرم گرم پانی مل جائے وزو 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 لیے یعنی جب تک تم ضروریات سے فارغ ہو تم نے اپنے بیٹے کی ایسی دولن لائے نیک جو فجر کے وقت اٹھتی ہے جب تک تم اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اس نے دیکھ لیا کہ میرے شوہر کے والد گرامی نماز کو جانے والے تو اس نے اتنی دیر میں دو لوٹے پانی گرم کر کے رکھ لیا تم نل کی طرف بڑے وزو کرنے کے لیے تمہارے بیٹے کی دولن بڑھ کے کہ اب پانی سے وزو مت کرنا میں نے تمہارے لیے گرم پانی کر لیا ہے اور جب تک تم وزو کرو اتنی دیر میں وہ تمہارے لیے ایک کب چائے بنا لے اور تم جب مسجد کے لیے جانے لگو وہ آگے بڑھ کے کہ اپا جان ایسے نہیں جانا میں نے یہ چائے بنا لیے یہ پیتے چلے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ باب اگر چاہتے ہو کہ ایسی دولن تمہارے بیٹے کو ملے تو ایسی دولن کر کے لانا جو رسول اللہ کی سنت سے محبت کرتی سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت فیضان غص عظم بہت اچھا ماشاء ایسی دولن کو ریجیکٹ کر دو اور دیکھو یہ چھوڑ دیو پارٹی کیسی ہے لانڈے کو ڈہت جس کا لانڈہ تھوڑا بہت کمان لگا ٹھیک تھا تو بڑھا سید مباد کرنے ہوتا یا نہیں حضرت مولانا فرید صاحب بیٹھے آپ کی مسجد کے امام صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی نات افاق پڑھتے ہیں امام ہوں کی بھی قدر کرتے ہو نہیں کرتے ہو یہ کرے کرو دیکھو ہم لوگ تو تھوڑی بہت دیر کو آتی تو ہمیں اچھا کھانا کھلاتے ہو اچھا بستر دیتے ہو مگر اٹھگوا والوں نے تو پنچات گھر میں ٹھہر آیا اتنے مسلمانوں میں کسی کا گھر نہیں رہا جو اپنے کمرے میں مہونہ لوگ کو ٹھل لیتا کسی گھر میں اتنے بستر نہیں تھے وہ ٹینٹ کے لگے رکھ دی وہ پنچات گھر میں کیسا وقت آگیا یار پہلے لوگ علماء کو اپنے گھر میں اس لیے لاتے تھے حضرت آپ کے قدم آ جانگے تو ہمارے گھر میں برکت ہو جائے خیر تو ہم تو کبھی کبھی آتے تھوڑی بہت دیر کو تو ہمیں آپ خوب نباز تے ہو ہم پڑھتے ہیں تب بھی خوب دیتے ہو اور جب جانگے تو مسافہ ہوگا تو اس میں لفافہ بھی ہوگا تو یہ صحیح ہے جو بات صحیح ہے وہ کرے تو مگر کبھی کبھی اپنے مسجد کے امام کو بھی دیکھ لے کرو ہم تھوڑی بہت دیر کے لئے آتے ہیں یہ امام تمہارا چوبیس گھنٹے تمہارے گاؤں میں رہ کے تمہارے بچوں کو اللہ کا نام لینا سکھاتا ہے مجھے امید ہے مولانا فرید آپ کے گاؤں میں بہت خوش ہوں مولانا فرید صاحب خوش ہو سب نوازتے ہیں ان کے سامنے کہہ رہے ہو بات میں یہ حساب نہ کر دیں نہیں ماشاء اللہ چہرے سے خوش حالی ظاہر ہو جاتی ہے اتنے بھلے اچھے لوگ ہیں یہ تو یہ آپ کو ضرور نوازتے ہوں دیکھو ماشاء اللہ یہ نقیب اہل سنت یہ ایسا نازم ہندوستان جس جلسے میں پہنچ جائیں تو وہ جلسہ ناکام تو ہوئی نہیں سکتا دیکھ رہے ہو لاشت وقت میں جلسہ کامیاب کر دیا ہو گیا جلسہ کامیاب یہ ہیں حضرت محترم زفر بزمی صاحب شیش گڑ ہندوستان کا اتنا مقبول ترین نازم خدا کی قسم جسے میں دل سے محبت کرتا ہوں قلب ہی دکھا میری عادت نہیں بے وجہ کسی کا مو پہ تعریف کر رہا ہوں میری عادت نہیں یہ تھا امام حضرت شیخ سعی فرماتے جو تمہارے مو پہ تعریف کرتا ہو وہ تم سے محبت نہیں کر رہا مو پہ تعریف کرنے والا نہیں پیچھے کہ وہ آدمی اچھا ہے مو پہ کہنے کیا والا سامنے کیا کہو پیچھے کہو تو کون سی بات کہہ رہے ہوں وہ تو نواز آئی ہے ماشاء اللہ بتا رہے ہیں حضرت زفر بزمی صاحب بتا رہے ہیں یہ تقویہ والوں نے آج سب سے زیادہ مال اپنے امام صاحب کو دیا ہے یہ ایک پہچان ہے محبت کی اپنے امام سے بہت اچھا کیا آپ نے ایسی اور بھی خیال رکھی ہو دیکھو بات چل رہی تھی جہز کی جس کا لونڈا تھوڑا بہت کمانے لگ گیا تو وہ سیدھے مو بات نہیں کر رہ ہو تو بیٹھ جا تم تو مولانا لگ رہے ہو ماشاء اللہ جب پہن ہوئے ہو تو انہوں نے دیکھ لیا کہ فلان صاحب گاؤں میں ان کا بچہ بہت اچھا کماتا ہے کوئی غلط فن میں نہیں ہے چلو رشتہ کروا دیں اب یہ آئے نماز کو انہوں نے روک لیا چچا ایک رشتہ آیا کرو گے سیدھے مباز نہیں کر رہے کل لیں اب حضرت پکا رہا ہے بات تو سنو چچا بات تو سنو بہت اچھا رشتہ ہے اب وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ رشتے میں جو لڑکی ہمارے گھر دلن بن کے آئے گی وہ نیک ہے پارسا ہے اچھی ہے بھلی ہے اس کے گھر والے یہ بتا گا حضرت آپ جب کہ رہے تو یہ بتاؤ پہلے پارٹی کیسی ہے پارٹی کا مطلب سمجھ رہے ہو پارٹی کا مطلب سمجھ رہے ہو سب ہی سمجھ رہے کیونکہ ہم تم سب ہی اسی لین میں جلسے میں بیٹھ گے خوب سر لاتا ہم مولا صحی کہ رہے مولا صحی کہ رہے مگر جب نمبر آئے گا تو وہ کرے گا وہ ہی بات صحیح غلط ہے اس لیے اپنے گھروں میں دلہنے ایسی لاؤ جو آپ کے گھر میں آئیں تو ان کے آنے سے گھروں میں برکت ہوں نماز پڑھنے والی ہوں نیک کام کرنے والی ہوں سچ بولنے والی ہوں بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہوں چاہے بھلے ہی غریب ہوں نیک بچیاں لاؤ دیکھو دولت بہت ساری جو موٹی دولت لے کے آئے گی گھر میں نا تو وہ تمہیں چائے پناہ کے نہیں پھلائے گی آٹھ بجے جب اس کا دروازہ کھولے گا تو تمہیں چائے اس کے کمرے میں پہنچانے پڑے گی ہوں ہاں 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 وہ اس کا دماغ چوتھے آسمان پہ پلسر لائی میرے ہمارے کار دیا کار شو تو تمہ چائے بلائی تم سوچ رہے میرے کپڑے بھی دھوئے میری ٹوپی بہت گندی ہو گئی یہ میری دولن ایک بار میری ٹوپی دھو دے دی یہ تمنا رکھتے ہو اگر چاہتے ہو تمہارے بیٹے کی بی بی تمہارے گھر میں دولن جو آئی ہے وہ تمہاری ٹوپی بھی دھویا کرے تمہارے لیے نماز کے لیے کپڑے الگ سے تیار کر کے رکھا کرے تمہارے لیے جمعہ کے لیے کپڑے الگ تیار کر 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 کرے اگر ایسی دولن چاہتے ہو تو نماز والی دولن سامان والی دولن بدل سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات حضرت ماشاء اللہ بہت اچھا پیغام اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اب میں مزید آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ نعیم صاحب ہمارے تشریف فرمائے تمہارا بیٹھنا قبول ہو جائے جو کچھ بیان کی آئے اللہ پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اب بلا تاخیر شاہد صاحب آرہے اور آپ کوئی ایک آس شیر پڑھ دیو سنا دیو